اسلام علیکم نظر چان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں کل میں نے وی لوگ نہیں کیا آج بھی ڈیلے تھا مجھے کوئی اتنا سبجیک پلٹیکل نہیں تھا میرے پاس لیکن جنرل باجوا کی تقریب نے مجھے موو کیا کہ آخری تقریب نے کہ دیکھیں جی کتنے بغیرت ہیں کتنے کرپٹ ہیں کتنے بدماش ہیں کتنے حرامی ہیں یہ جنرل یایہ خان ہے اور جو ڈی کلیسیفائی ہوئی ہے انفرمیشن امریکہ میں کچھ عرصے بعد انفرمیشن ڈی کلیسیفائی ہوتی ہے اس میں بتایا گیا بڑی کلیرلی ریکارڈڈ ہے یہاں واشنگٹن کے ریکارڈ میں کہ جناب جنرل یایہ خان اور ہنری کسینجر ہنری کسینجر جنرل یایہ خان کو زور لگا رہا تھا اور جنرل یایہ خان کہہ رہا تھا وہ جو ویڈیو آپ سنتے ہیں I know East Pakistan more than the palm of my hand like the palm of my hand اندازہ لگائیں مجھے پتا ہے ground realities کیا ہے فوج ادھر چڑھائی کر دی پھر surrender ان دلوں نے کیا جنرل نیازی ادھر ہمارے neighborhood میں کتوروں کی طرح مرتا روتا مرتا پھٹا تھا حمود الرحمن commission report تو یہ publish نہیں کر سکے اور گھنڈا گردی بدماشی اس کتے حرام زادے سے آپ سن لیں کتنا بڑا بدماش ہے کہ جی وہ سیاسی مسئلہ تھا جناب وہ فوجی مسئلہ تھا یا یا خان election تو honestly کرا دیئے تھے اقتدار جنرل مجیب الرحمن کو نہیں دیا اور ہنری کسینجر کو انگل تھی وہ ساتھ ہی انڈونیسیا میں بھی انگل کر رہا تھا ٹھیک ہے نا جی time or valley جو انگل ہے وہ بھی اس نے تبلی تھی لیکن ادھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوا ادھر بھی کامیاب نہیں ہوا ادھر ٹھیک ہے بہت جلدی نتیجہ آ گیا ادھر درہ بیس سال بعد انڈیپینڈنس ہوئی کیسے یہ گندے لوگ ہیں کمینے گھٹیا اور کس طرح اس نے فروری سے اب تک عذاب میں ڈالا وہ کامران خان ان کا کتورہ ہے میاں عامر کا پالتو کتا افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ یہ کل کے بچوں گڑے سکوٹر کی سواریاں میاں عامر یہ ملک ریاز ٹھیک ہے جی اور وہ الفتح والا انیس یہ ان کے گھر جنرل باجوا کی داعتیں ہوتی ہیں وہ مجھے یاد ہے میں نے ایک نوٹس دیا تھا نیب میں چودری پرویزل آئی سلیم ملک جنرل فرمان علی کو وہ اخبار میں چھپ گیا ای پی پی سے میکلو دی نے اسے انفارم کر دیا بلکہ ٹی وی میں آ گیا خبرنامے میں جنرل صابر ادھر کراچی میں ایک کانفرنس تھی ڈی جیز کی تو اس میں تھے جنرل خالد مقبول ہمارے چوئے من تھے بار بار اس چیز پہ زور یہ لیگ کس نے کیا یہ لیگ کس نے کیا اوہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ نہیں کوئی پوچھ رہا کہ ویدر یہ نوٹس دیا گیا یا نہیں میرا سائنڈ تھا انتظر لگائیں کمال ہے وہی اس آگڈار نے کہا یہ لیگ کس نے کی باجوا کے ریٹرنز اور کہا جا رہے جی یہ تو بڑا لیگلی پیڈ ہے وہ کتورہ سا انسار اباسی ان جیسا آنسٹ کوئی افسر نہیں ہے واقعی انسار اباسی منافق جتنا حرام زیادہ یہ تافن ہے یہ گٹر ہے بالکل اور اب بھی میں ابھی بھی بتا دوں واشنگٹن کی چوئیس فیض امید ہے جو مرضی چیف بن جائے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ واشنگٹن کی چوئیس فیض امید ہے اگر فیض امید بن جاتا ہے yes then واشنگٹن اگر فیض امید نہیں بنتا ہے اوکے پھر دندے ہوں گے رکھنے اندازیاں ہوں گی اور اگر جنرل آمیر سے اوپر کے بندے exist کرتے ہیں لائک آسم بن جاتا ہے تو پھر certainly election جلدی ہوں گے اور عمران خانہ آکے پھر اس کو change کر سکتا ہے تو معاملات بہت ان جنرل کتوں نے خراب کیے ہیں آج عمران ریاض کی میں ایک بڑی اچھی پوسٹ پڑھ رہا تھا اس نے کہا تھا صرف اور صرف اب عمران خان کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کریں he is the last hope to take Pakistan out of this crisis میں آج صبح ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ 29 کے بعد پتا لگے گا کہ معاملات set ہو جائیں گے یا totally upset ہو جائیں گے اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ totally upset ہو جائیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اگلے وی لوگ تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بعد بہت خیال رکھیں گے